اب کون اپنے بچوں کو ایسا کھلاتا ہے یہاں ہم لوگوں یہ کہا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنی بر کھلایا ہے یہاں بیٹے کو بیٹا کہنے کو تیار نہیں ہے جب چھوٹا بچہ ہے اس کو بیٹا بولتا ہے ذرا بڑا ہوا تو اب بیٹا نہیں بولتا ہے اب وہ مخالف تو ہو گئی ہماری اولاد کو ہم سے وہی پیار چاہیے جب ہم ایک سال کے تھے کیونکہ ہمارا بیٹا ایک سال کا جب بھی ہمارا بیٹا ہے وہ پچاس سال کا جب بھی ہمارا بیٹا ہے اور دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک بیٹے کو بیٹا بولے بتاؤ میں ہوں کون بیٹا بولے گا مجھے کوئی بیٹا نہیں بولے گا میرے ماں باپ کے علاوہ مجھے کوئی دنیا میں بیٹا بولے گا نہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ میرے والدین ہی مجھے بیٹا نہیں بول رہے تو ظاہر سے بات ہے دل میں نفرت تو پیدا ہوگی بھئی ایک آدمی سے امید تھی وہ مجھے بیٹا بولیں گے وہ بیٹا بولنے کو تیار نہیں ہے اب بچہ کیا کرے گا وہ اپنے دوست تلاش کرے گا اب وہ دوست اس کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں اگر اچھے دوست مل گئے تو ٹھیک ہے اب اچھے دوست کہاں ہیں اس زمانے میں دوست برے ملیں گے جب دوست برے ملیں گے تو بری صحبت اختیار کرے گا جب بری صحبت اختیار کرے گا تو بچہ ہرنا سو فیصد سو فیصد وہ بچہ بگڑے گا پھر آپ حیران ہو جاتے ہو میرا بچہ کیوں بگڑ گیا میرا بیٹی کیوں خراب ہو گئی تو اس لیے آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے ہمیشہ اس کو بیٹا بولیں کیونکہ دنیا میں دو ہی لوگ ہیں بیٹا بولنے والے اگر وہ بھی بیٹا نہیں بول رہے بتاو آپ کہاں جائے گا بچہ کہاں جائے گا اور جو لوگ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہے ہیں محبت نہیں کر رہے پیار نہیں کر رہے وہ اپنی اولاد سے وفا کی امیت چھوڑ دیں ان کے اولاد ان کے ساتھ کوئی وفانی کریں گی اس لیے اپنی اولاد کو کبھی گالی نہ دی جائے اپنی اولاد کو کبھی بیزت نہ کیا جائے اور اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو بھی گا لینہ دے جائے